بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدقہ خان ہوگا اور میں صدقہ صدقہ موجود ہیں کئی مہینے سے ایک تنازہ چل رہا ہے اس کو میں تنازہ ہی کہوں گا کیونکہ پی جائے جلسہ آناؤنس کرتی ہے حکومت کی دوڑے لگ جاتی ہیں حکومت تیک یہ بیٹھئے کہ جلسہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے اور جو اسلامباد کا جلسہ تھا وہ کئی مرتبہ ملتوی ہوا کئی مرتبہ وہ کینسل کیا گیا کئی مرتبہ نوٹیفیکیشن کینسل ہوا لیکن اب اسلامباد کا جلسہ تو ہو نہیں پانا لیکن لاہور کا جلسہ آناؤنس ہو گیا ہے اب لاہور کا جلسہ آناؤنس ہونے کو کیسے ریٹ کرے گی پنجاب گورنمنٹ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا صدقہ صاحب کیا پنجاب کے ہاتھ میں چلے گی یہ گیم یہ نہیں ابھی اسلامباد کا جلسہ ہوا نہیں ہے لاہور کا آناؤنس کر دیا ہے پیٹے کی سٹریٹیجی کیوں ہے ایک کو پہلے تو یہ بتائیں دوسرا ہوگا کیا پنجاب حکومت کرنا دے گی دیکھیں جلسہ ہو یا نہ ہو لیکن گیم آن ہوگی ہے پنجاب میں اور پہلی مرتبہ پچھلے سات آٹھ ماں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے لیے پہلی مرتبہ کوئی مشکل کھڑی ہونے جاری گیا دیکھیں اسد بھائی عمران خان کو پیٹی آئی سے بڑا ظاہر ہے عمران خان بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بات باہر نہیں جانی چاہیے وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کو ایک موقع ملے کہ وہ کوئی ایسی مطلب چیز کو کبری دے جس سے پی ٹی آئی کے کاؤز کو نقصان ہو اور دسکشن کچھ اور چل پڑے ورنہ عمران خان یہ پارٹی سے شکوا ہے عمران خان کو کہ آٹھ فروی کو جیسے آپ کو لوگوں نے منڈیٹ دیا تھا نو فروی کو آپ کو نکل پڑھنا چاہیے تھا آپ کو نکل کے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور آپ کو پیرا دینا چاہیے تھا اور آپ کو منڈیٹ اپنا واپس لینا چاہیے تھا تو آپ نے دیر کر دی آپ کو جیسے ریاکٹ کرنا چاہیے تھا آٹھ فروی کے بعد آپ نے ریاکٹ نہیں کیا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندرنا پنجاب مین صوبہ ہے پنجاب جہاں پہ اصل لڑائی ہونی تھی جس صوبہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ چیزیں کس طرف جانی ہیں پی ٹی آئی کے اگر آپ فوکس دیکھیں نا یعنی اگست تک بائیس اگست تک پی ٹی آئی کا فوکس کہاں پہ رہا ٹوٹل رہا اپکے میں ہر جلسہ وہیں پہ ہر مومنٹ وہیں پہ پنجاب میں نکلنا ہے تو اہمیں بس خانہ پوری کے لیے نکلنا ہے پہلی بار ہم نے دیکھا سوابی میں لوگوں کو نکالا شیخ وقاس اکرم صاحب وغیرہ نے لوگ نکلے سوٹ منجاب سے بھی لوگ نکلے اور سوابی پہنچے کیونکہ عمران خان صاحب نے بڑا آقا تھا کہ سوابی میری لاست جو لڑائی ہے اب اس نظام سے اس کی مومنٹ کا آغاز ہے آخری فیز کی آخری فیز کی جو لڑائی ہے فائنل جو لڑائی ہے اس کا آغاز ہے سوابی سے سوابی گئے لوگ پھر اس کے بعد آجیں بائیس اگست والے جلسے کی بھی اچھی تیاری تھی لیکن دیکھیں آپ کو اگر اس نظام کو گرانا ہے اور اس حکومت کو گرانا ہے تو پنجاب میں آپ کو ایجیٹیشن کرنی پڑے گی پنجاب جو ہے پی ٹی آئی نے پری ہینڈ دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ رنگ بازی کریں ڈرامے بازی کریں جو امرزی کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا حالانکہ پنجاب میں جو بدن سزامی ہیں جو حالات ہیں جو صورتحال ہیں بہت تف تائم دیا جا سکتا تھا اور مریم نواز صاحبہ آپ کو بتائیں وہ تو آج تک ایم پی بھی نہیں رہی وہ تو پہلی دفعہ ڈریکٹ وزیراعلا بن گئی اور اپنی سیٹھ ہار کے مہر شرافت سے بن گئی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بے تھوڑی سی ایجیٹیشن ہوگی مریم پینک کر جائیں گی بلندر کریں گی اور عمنان خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ مریم ہماری جو ہے نا وہ تیرمی اکھلاڑی ہے اور عمنان خان کہتے ہیں کہ وہ نہیں وہ کیا بلندر کر سکتے ہیں کیا پینک کر سکتے ہیں ٹریک گرون کریں گی دیکھیں اب ہوگا گیا میں اس پہ آتا ہوں جو پی ٹی آئی نے اب انوز کر دیا نا دو چیزیں آٹھ کا جلسہ اور پندرہ کا جلسہ پہلے تو یہ میں آپ کو اتا دوں یہ آج بھی جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو آٹھ کا جلسہ ہے وہ جلسہ نہیں ہے اب وہ عمران خان کی رہائی کے استقبال کی رہرسل ہے عمران خان کے استقبال کی تیاریوں کی رہرسل ہے آٹھ سپٹمبر اور آٹھ سپٹمبر اگر دوبارہ کوئی باہر جو چابی والے پی ٹی آئی کی کھلونے ہیں وہ کچھ ایسا نہ کر دیں اور جلسے کو ملت بھی نہ کر دیں جس کے چانسز بہت کام ہیں تو آٹھ سپٹمبر پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا تیسری بار کروں پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی مین پولیٹیکل لیڈر کی غیر موجودگی میں اس کے نام پہونے والا پہلا بڑا جلس ہوگا ستتر سالہ تاریخ میں پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے نام پر اس کے اپنی موجودگی میں نہیں اس کے نام پر ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آٹھ سپٹمبر والا اتنا امپورٹنٹ ہوگا اب دیکھیں ایک تو یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی اندرونی لڑائی ہیں اب میں وفاق اور پنجاب کو جزرہ ملاتا ہوں پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائی ہیں اس نے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا ہے بدقسمتی سے دو لوگوں کی لڑائی رہی پنجاب میں دونوں آپس میں الجھرے اب پی ٹی آئی میں کسی سمجھدار بندے نے مشورہ دیا کہ یار یہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں کو سائیڈ لائن کر دونا ہے اس کو اس سے مسئلہ ہے اس کو اس سے مسئلہ ہے دونوں کو سائیڈ لائن کر دو اب یہ آپ اگر صرف لہور کی تنظیم دیکھیں نا پی ٹی آئی کی شیخ امتیاز مہر شرافت آئیشہ بھٹا عمجد عویز یونس اور بقاس امجد اور یہ سارے یہ اتنی زبردست انہوں نے لاہور کی تنظیم بنائی ہے کیا آپ دیکھیں گے کہ اب لاہور میں دم دم آدھا مسکلندر ہوگا ایسا نہیں ہے اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی بھی دی ہیں جو سنسیر ہیں جو گروپنگ میں نہیں ہیں جو ڈیلیور کریں گے پارٹی کو اب پی ٹی آئی نے بڑی زبردست ہے میں نے بات کر دیا لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کیونکہ عام دور پر یہ کارکون کھینچے سے لے آتے ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگ کو متحرک کرتے ہیں نکالتے ہیں حماد آذر غائب ہیں میاں اسلم غائب ہیں اور کوئی ہمیں قیادت نظر آری کچھ جیل میں ہے ڈاکٹر یاسمین جیل میں ہیں کچھ لوگ ابھی تک مفرور ہیں مثلا جو نیازی صاحب تھے کیا نام ہے زبیر نیازی وہ بہت متحرک بوا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے اس طرح کا حملہ نہیں ہے تو یہ جو نیازیوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی تو سمجھا جاتا ہے کہ نئے ہیں ان ایکسپیئنس ہیں یہ کیسے اتنا بڑا ایک لاہور میں بنا سکیں گے اچھا سوال ہے دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جس کا کرزمہ ہے جس کا نام ہے وہ نکلے اور لوگ نکلے ہیں اس کے لیے ایک وہ بندہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جو تنظیم ہوتی ہے وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اچھا جو ہے نا ارزمہ والا بندہ اس کو تو چانس ہوتا ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے کتنے نکلیں گے جب آپ تنظیم کو متحرک کرتے ہیں اور نظم بناتے ہیں اس میں پھر دو جمعہ دو چار ہوتا ہے لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہوتا ہے اس وقت مسئلہ یہ کہ تنظیمی سٹرکچر کو بہتر کرنا ہے اب اس طرف طریقہ صاحب پنجاب میں چل پڑی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں ابھی قائم مقام صدر بنا دی ہے مہر شرافت کو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تنظیم بنائی ہے نا یہ تنظیم آپ مریم نواز صاحبہ کو چین نہیں لینے دے گی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی کچھ چیزیں ہیں میری نالج میں لیکن میں اس لیے وہ نہیں بتانا چاہوں گا کہ سرپرائزز آنے والے ہیں مریم صاحبہ کے لیے بڑے سرپرائزز ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے پنجاب میں نا وہ یعنی میرے پاس کوئی اور تو مثال نہیں ہے وہ جیسے نہیں ہوتا کہ مختلف راستوں پہ وہ کیا لگا دی جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو کوئی نہیں کوئی دھماکہ ہو جائے گا وہ جو کام کرتے ہیں مائنز لگا دی جاتی ہیں تو مریم صاحبہ بارودی سرنگیں یا کوئی ایسی ڈیوائسز پی ٹی ای کی جو آپ یہ لاہور کی تنظیم ہے نا یہ مریم نواز صاحبہ کے چاروں راستوں پر ایسی چیزیں لگانے جا رہی ہیں اور آپ اس پر پرگیم کیا کریں گے اگر آپ لیکن اس میں دیکھیں نا جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا وہ یہ ہے کہ جلسہ نہ ہونے دینے کسی حکومت کے لیے ابھی تک ہم نے دیکھا بڑا آسان ہے مثلا یہ کہ آپ نوٹیمکیشن نہ کریں یا اگر اجازت نامہ ہے بھی تو کینسل کر دیں جلسے کے مقام پر پہنچ جائیں اور وہاں سے سٹیج ہٹا دیں کارکنوں کو گرفتار کر لیں پانی چھوڑ دیں جلسہ نہیں ہو سکے گا تو اس میں کوئی راکٹ سینس تو ہے نہیں چار پانچ چیزیں ہونے جاری ہیں نا ایک تو یہ پندرہ والا جو جلسہ ہے نا اس کے لیے عدالت میں اب کیس چل رہا ہوگا دوسرا دیکھیں پی ٹی آئی نے ایک بڑا اگنور کیا ملک احمد خان بچر صاحب لگے رہے اپنی انہوں نے پوری محنت کی کوشش کی لیکن وہ بات ادھر وہ مسئلہ تھا کہ ان کی ابھی وہ برینڈنگ نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب سر دیکھیں اب ہوگا کیا جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے نا پنجاب میں بھی اطلاعات ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے اور اگر شیخ بکاس اکرم صاحب آ گئے تو پھر تو محول مزید بن جائے گا پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں پی ٹی آئی نا اب مختلف چیزیں کر رہی ہے کچھ چیزیں وہ عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں پنجاب کے والے سے کچھ چیزیں اور وہ کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں وہ زبردست نکال کے لائیں گے جو مریم صاحبہ کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی وہ وہ انہی چیزوں کا مجھے پتا ہے کیونکہ میں ایک وکیل صاحب بڑا بنا دیں گے انہوں نے کہا یہ پہلے نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ ریکارڈ بھی جل جائے کرتے ہیں یہاں پہ اور بھی چیزیں مینیج ہو جائے کرتے ہیں تو ہم نے نکل رہے ہیں سکینڈلز نکل رہے ہیں اور اس طریقے سے نکل رہے ہیں کہ پورا ایک نیریٹیو سر ایسی سکینڈلز ایسی سکینڈلز کے لوگ سر پکڑ لیں گے اور یہ سار ان کا جو پارسائی کے دعوے ہیں وہ لوگوں کا پتہ چل جائیں گے کہ اس حکومت کے کارنامے اور پرتوت کیا ہیں یہ تو پھر وہ اللہ پینک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری حکومت کتنا دینا ہے لوٹو اور پھوٹو وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ تو یہ دیکھیں نا اس بات کو مکمل کر کے میں اس پیاتوں وفاق پیاتوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں وہ ایسی چیزیں کریں گے کہ یہ ادھر بھاگیں گے کہ اس چیز کو منیج کرو ادھر ایک نیا کٹا کھل جائے گا ادھر ایک اور کٹا کھل جائے گا ادھر ایک اور محاصر کھل جائے گا یہ چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں جو لاہور کی تنظیم ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے اور کچھ وکلا ہیں اس میں وہ بڑے زبردست دماغ ہیں وہ ہیں اس میں ساری چیزیں دیکھیں آپ پھوٹ وفاق کی دیکھیں وفاق میں یہ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی یہ وفاق میں بھی پینک میں ہے پیٹلڈی کو جو ختم کر رہے ہیں اور چوروں ڈاکوں لٹیروں نے آپ کو پتا ہے پھر جس طرح سے مال لگا سندہ اس والا سکینڈل سارا اب آپ نے ان کو انٹیکٹ رکھنا تھا ساروں کو انٹیکٹ آپ کو پتا ہے یہ مال پہ ہی رہتے ہیں اور تو کوئی مسئلہ ہے نہیں انہوں نے پی ڈی ایم بند میں انہوں نے دیڑھ دو سو رب رہ پہ دیا پی ڈیوی ڈی کو ایم ایس کی سکیموں کے نام پہ ایم ایس نے کہا جی امران خان کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا کام سمرادی ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہیں گیا ہمارے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی تو کوئی کام نہیں ہوا ابنان خان کے دور میں تو بڑا ضروری ہے فوری طور پر ہم نے ہلکوں میں کام کروانا ہے ڈیڑھ دو سو رب ریپے دیا ایم ایس نے کیا کیا کہ اپنے ٹھیک ادار دیا گئے ٹھیک ہے اس وقت آپ کو بتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نونلی کی ضرورت تھی اس وقت تو یہ لادلے بچے تھے اسٹیبلشمنٹ کے آج بھی ہیں اس وقت تو بالکل آپ کو بتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی تھی کس حد تک جاری تھی انہوں نے ڈی باشیف ہلکے میں آپ کو بتا ہے دس ارب ریپے جاری کیا گیا ایک ہلکے میں لاہور کے اور وہ ہوا کیا میں نے ٹھیک ادار پکڑا مہمے نہیں ہوں میں نے ٹھیک ادار پکڑا میں نے کہا جس کو دو ارب جاری کر دی یک مشت ایک سائنگ پر دو ارب اس کو جاری ہو گئے اب ہوا یہ کہ ٹائم گزر گیا تو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں اب پی ڈیڈیڈی نے اس پر کام شروع کیا کہ بھئی دو ارب ریپے دیا تھا ٹھیک ادار صاحب تو یہ یہ وارٹر سکیمیں لگنی تھی یہ تو یہ روڈ بننے تو وہاں تو کچھ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا مطلب اگر ایک ہے کہ یہاں پہ روڈ بننا ہے وہاں پہ روڈ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یعنی اس حد تک پیسے وارٹر کوئی سکیم تھی تو وہاں پہ کوئی ایک انٹر نہیں ہے اس وارٹر سکیم کی اس طرح کے انہوں نے اب کیا کیا تو ساروں کو چوروں ڈاکو لٹروں کو ہتکڑیاں لگیں گی کوئی نہیں پچے گا کیونکہ تمام ایمین نے اس کو وہ دی گئی تھی بشمول جو سیاسی کچرہ پ لوٹے تھے ان سمیت انہوں نے کہا کہ پورے پی ڈیوڈی کو ختم کر دو پورا میکمہ ہی ختم کر دو اور وہ کبھی نہ نے فیصلہ کیا پورا میکمہ ختم اچھا بہانہ کیا بنا ہے کہ جی پی ڈیوڈی میں کرپشن بہت ہے اچھا کرپشن پہ تو پھر قوم کا پیسہ کر لوٹا ہے پی ڈیوڈی والوں نہیں تو وہ نکالیں اتصاب کریں ان کو لٹکائیں دیکھیں اصد بھئی آپ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں پی ڈیوڈی جو ہے نا اس کی جو انسٹو سال کی ہے اٹھارہ سو چوون سے ہی میکمہ ہیں پاکستان بنا پھر یہ پی ڈیوڈی من گیا اب کنسٹرکشن کا ایک ایسا ادارہ جس کی انسٹویشنل میمری ایک سو ستر سال کی ہے اس میں نئے انجینئرز آتے ہیں ایسے انجینئرز میں وجود ہیں جن کے تیس سالہ تجربہ ہے وہ جونئرز ان سے سیکھتے ہیں سارے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا ایک پروسس ہوتا ہے اور پھر ہزار ہاں ہمارے انجینئرز اس سے سیکھیں اور سیکھیں گے اور کوئی دارہ نہیں ہمارے پاس اب یہ کر کے آ رہے ہیں کہ پی ڈیوڈی کو بند کر رہے ہیں اور پنجاب میں جو انہوں نے بنائی تھی کمپنیز بنائی تھی اس طرح سے ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں اب ایک اتھارٹی بنتی ہے اس کو اب دو سو ارب روپے کا ٹھیکہ دیتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ کا سار وہ دو نمبری کرے اور اس کا بات بھاگ جائیں یہ تو پی ڈیوڈی والے تو پھر بھی انجینئرز افسران یہ تو پاکستان سے ہیں یہ بیوی بچے پاکستان میں ان کی روٹس ہیں دیکھیں یہ اپنی جو بیٹی ہے رابعہ اور ان کا حضبن نمران ان کا پلازہ ان کو دے دیا پلازے میں وہ اچھا وہ ان کو قرائے پر دے دیا اور وہاں پہ دفتر بنا ہی نہیں قرائے جا رہا ہے اپس قائم یہ ہوا یہ نا یہ وہی کر رہے ہیں اب پھر ایک اور بات ہے حسد اللہ خان صاحب پی ڈیوڈی میں اس محکمے میں کئی نوجوان لڑکیوں لڑکے جو جنگ انجینئرز ہیں بریلیٹ انجینئرز ہیں نسٹ کے گریجوئیٹ نسٹ کے گولڈ میرلیز آپ اتارت جیسے بندے کو جو ساتے نمبر پہ تھا لاہور میں اور آپ نے اس کو فارم فورٹی سیمن کے ذریعے جتوایا اس کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ کرپٹ ہیں سارے اس میں یار آپ اپنے نوجوان لڑکیوں اور لڑکے جو انجینئرز ہیں ان کا فیوچر خلاف کر رہے ہیں ان کو کال کو وہ کہیں جائیں گے ہو گئے ہیں کہ چھپی ڈیوڈی وہ تو پڑے کرپٹ میں ہے جی آپ کے اپنے عبومت نے کہا تھا آپ انٹرنیشنلی ڈیمیج کر رہے ہیں ان کو اپنے انجینئرز کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ آپ ایک محکمیم کو ختم کر کے جس کی انسٹرنیشنل میموری ایک سو ستر سال کی ہے ایک اتارٹی بنا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ پیسٹی نہ چوری کرو پوری بیکنی چوری کرو پورے کا پورا ایک جھٹکے میں جو آنا وہ سارے معاملات تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کے پنجاب کا محاست ان کے اوپر گرم ہو گیا ہے سٹوڈنٹس وہ بورڈ والے وہ اتجاج کر رہے ہیں پی ڈیوڈی والے اتجاج کر رہے ہیں انہوں نے سڑک بلوک کی ہوئی ہے یوٹیلٹی سٹورز والے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہرتال کامیاب ہوئی یہ تو تھا وفاق ہرتال ویسے ایسے کامیاب ہوئی ہے کہ میں ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان کی اتنی کامیاب ہوئی ہے میں نے بھی نہیں دیکھی ہوتا یہ ہے کہ اگر تال ہو صبح دو گھنٹے کے لیے دکانیں بند ہو جاتی ہیں ٹوکن اتجاجات کچھ کھل جاتی ہیں یا کچھ مارکٹ بند ہو جاتی ہیں کچھ کھل جاتی ہیں لیکن یونینیمس لی پورے پاکستان میں چھوٹی دکانیں بڑی دکانیں بڑی مارکٹ کوئی دکان نہیں کھلی تھی اور پھر اب ایک تو میں اس پہ آج ہوں ایک ہے یہ جو سوہ کروڑ تاجر ہے یہ بنیادی طور پر پی ایم 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 آن کے ایم 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 کی ہیں تاجر تنظیم میں پی ایم 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 کی سپورٹ ہے بلکل اچھا میں آپ کو اس میں اس پہ آج ہوں پھر ہم پنجاب پہ چلتے ہیں چلیں پنجاب پہ پہلے بات کر لیتے ہیں اب یہ جو مومنٹم ادھر بنائے نا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نو مہی کے بعد پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کے اتجاج ہو رہے ہیں برنہ یہ نہیں ہونے دیے گئے یہ جیسا سے پیڈلڈی والے بیٹھے ہیں یوٹیلٹی سٹورز والے بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یہ اتجاج نہیں ہونے دیے گئے صرف ٹیل پی کے ہونے دیے گئے یا جماعت اسلامی کا وہ بھی آپ کو بتایا کہ کنٹرول دیکھ سارا کچھ تھا دونوں چیزیں اس پہ بھی میں آتا ہوں میں اسی پیار ہوں جماعت اسلامی پہ میں پنجاب کی بات کروں پھر میں جماعت اسلامی پیار ہوں اب یہ مومنٹم جا رہا ہے پنجاب کی طرف پی ٹی آئی بھی اس کو لے کے جاری ہے اب پندرہ والے جلسے جو اعلان ہے نا پی ٹی آئی کا رولہ پڑ جائے گا روکو پکر دھکڑ یہ وہ عدالت کو منیج کرو جج کو منیج کرو اتسامی کو منیج کرو روز پریس کانفرنسز ہوں گی اب دیکھیں آپ پی ٹی آئی نے جو ظلم کیا اب جا کے وہاں پریس کانفرنسز چرو کروائی ہیں کہ ابوزر سلمان نیازی بغیرہ نے وہاں کھڑے کہ لاہور آئی کورڈ کے باہر پریس کانفرنسز گئی تو روز ہونی چاہیے ہیں لاہور آئی کورڈ میں جتنے معاملات ہیں اب ان کو عقل آ رہا ہے کہ آپ وہاں پہ بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پہلے سے اسلامباد میں کرتے تھے اب آ جائیں کہ یہ جو اٹھائیس تاریخ والی اٹھائیس اگست والی کامیاب ہرتال ہوئی نا تو انہوں نے کہا کامیاب تو ہو گئی ہے تو کچھ ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا کریڈٹ سارا جماعت اسلامی کی جھولی میں ڈال دو کیوں کہا یہ جماعت اسلامی تو ہاتھ میں ہے اس کو منیج کرنا آسان ہے کہ بھلے بھلے جماعت اسلامی کا کروا دو حالانکہ جماعت اسلامی کا وہ تعلق ہی نہیں تھا اس سے یہ تاجروں کی تھی یہ ایسے یہ ہے کہ محمد فضل رمان نے بھی کہا ہم حمایت کا اعلان کرتے ہیں پی ٹی آئی نے بھی کہا جماعت اسلامی کا یہ کہ انہوں نے پہلے کہا اور حافظ نے وہ رمان اس وقت اس کا ایک ہے آواز لاؤڈ ہے تو وہ اس لئے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام کے لیے بہت دنجرس ہے یہ چیز اسٹیبلش ہونا کہ تاجروں نے کامیاب کر لی کیوں سر اے جے کے میں تاجروں کی مومیٹ تھی جس نے شباشی حکومت کو گھٹنوں تک لے آئی بنو میں امن مار تاجروں کا تھا سر یہ پولیٹیکل پارٹیز پیچھے رہ جائیں گی تاجر آگے نکل جائیں گے یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات جائے کہ تاجروں نے کامیاب کر لی ہے تاجروں نے کامیاب کر لی ہے ان کو اپنی سٹینٹ پتہ چل گئی ہے ان کو اپنی طاقت پتہ چل گئی ہے اب آپ دیکھیں جو اگلی وہ کال دیں گے نا یہ انگلی بہت دنجرس ہے سر کہ تاجر پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر بنگلہ دیش میں بھی تو ہی ہوگا ہے نا سٹوڈنٹ سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کا طلب نہیں تھا جب تاجر نکلیں گے تو ان کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد کریں گے کسی پولیٹیکل پارٹی سے پی ٹی آئی کیوں نہ ہو پی ٹی آئی ویسے تو ایسے جو باہر لیڈرشپ اور کمپرومیزڈ ہے اب یہ کوئی تنظیم ایک لاہور کی اچھی آئی ہے تو انہوں نے ایک محول گرم کر رہے ہیں پنجاب کا البارکی تو کوئی صورتحال نہیں ہے لہٰذا عصداللہ خان صاحب میں آپ دیکھ رہا ہوں پنجاب کی زمین گرم ہوتے ہوئے اور مریم نواز صاحبہ کو مجھے پتا ہے کہ وہ جو پینک کریں گی نا عمران خان وجہ کہا سائے تھے کہ یہ ارلی ٹیم میں ہماری کھلا رہی ہے یہ ہمارے لیے اچھا یہ جو آپ نے مختلف طرح کے حجاز کی بات کیا اپنے کا محول گرم ہونے جا رہا ہے اس میں کیا وکلا بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو قانون سازیوں ہو رہی ہیں جو چیزیں پلانٹ کی جا رہی ہیں جس طرح کی آئینی ترمیم جو ہے لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کیا وکلا بھی اٹھ سکتے ہیں اگر جیسے پرس کریں منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگایا جاتا جیسے خاج آصف نے بھی کہا ہے کہ جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں لگایا جائیں گے یا لگایا جائیں گے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کوئی ڈاؤٹ کا احزار کر رہے ہیں تو یہ وکلا والا مہاز بھی کھل سکتا ہے سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا پی ٹی آئی پہ وکلا تنظیمیں تو نہیں کریں گے پاکستان بار کانسل مینیج ہے سپرین گورٹ بار مینیج ہے یہ چابی والے کھلونے ہیں کرائے کے قاتل ہیں نونلی نے ان کو مینیج کیا ہوا ہے خریدہ ہوا ہے انہوں نے اپنے تن من دھن روح تک انہوں نے نونلی کے حوالے کی ہوئی ہے پیسوں کے بس یہ تو نہیں کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی ینگ وکلا کو انکریج کریں سٹینثن کریں ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں وکیل کھڑے ہو جائیں گے یہ ساری وکلا مومنٹ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور مائنس حامد خان حامد خان سے امید نہ رکھیں پی ٹی آئی اگر سنجیدہ ہوئی تو وکلا تحریک بہت بڑی چلے گی اس میں ایڈ اوز افتہ ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اوورال محول اگلے ایک مہینے میں یا مطلب قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں حالات تبدیل ہوتے پہ نظر آ رہے ہیں ان کے جانے کے بعد مجھے یہ تو نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ امران خان نے امران خان کا بڑا ڈیٹیلڈ ایک میسے جانے والا ہے کہ الیکشن کی تیارییں شروع کر دیں اور ٹکٹس کے اوپر کمیٹیاں شمیٹیاں بنانے شروع کریں اور دوبارہ ایک کمیٹیاں بنا کے اور دیکھیں ان کے شہطمار کی کوئی بنیاد بھی ہے ان کی اپنی طاقت امران خان کی اور عوام کی سپورٹ تیسری میٹر نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے امران خان سے بات کرنے کے لئے دوزوں نہیں کر رہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب اتنی تھی سیاست سیکھ گئے نا پہلے وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے سچ میں بول نہیں سکتا جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں تھوڑی سی سیاست آگی ہے انہیں بھی یہ چلیں بہت شکریہ ہے